ڈاکٹر جعفر آخن صاحب، ایکسی کےٹو کانسلرز، کوچیئرمن کیڈی اے قمر علی آخن صاحب، کنوینر کیڈی اے ناصر منشی، ریلیجیس آرگنائزیشنز کے جو بھی یہاں پہ ریپیزنٹیٹیوز ہیں، خالد صاحب، مولان محمد صاحب، شیخ مسلم صاحب، آنیبل کانسلرز، ہمارے گیان صاحبان لہر کرگل سے آئے ہوئے جتنے بھی ڈیونیٹریز ہیں، اسپیشلی لپی اے کے پریزیڈنٹ اور ان کے ساتھ آیا ہوا ٹیم اور ہمارے نیولی کرگل بودیس اسوشن کے ایلیکٹڈ پریزیڈنٹ مروب صاحب، فارمر پریزیڈنٹ سکرمہ ڈرول صاحب، آپ سب ان کو آج کے اس تاریخی دن پہ، یقیناً آج کا دن لہ ان کرگل اور پوری لداخ کے لئے ایک تاریخی دن ہے، تاریخی دن اس لئے ہے، ہمارے یہاں پہ ہزاروں سال سے بودیس اور مسلم کمیونٹیز، بائیچارہ، محبت، پریم سے زندگی کرتے آئے ہیں، اور اس میں بیچ بیچ میں کچھ اناثر ہمیشہ اپنی کوششیں کر لیتے ہیں، علاقے کے نام پہ، ریلیجن کے نام پہ، زبان کے نام پہ، کسی اور نام پہ، نفرت کے کچھ نہ کچھ بیچ بھوئے ہیں، اور اس میں سے ایک بیچ گنپا کا ایشو تھا، بقول فارسی محابرہ دیر آیا، درست آیا، اگرچہ آنے میں کافی ٹائم ہوا، لیکن صحیح سمیں پہ آیا، صحیح سمیں اس لئے میں آپ کو کہوں گا، دو آزار بیس کے بعد جب کیڑیے بنا کرگل میں، پھر اس کے بعد میں اپیکس بوڈی بنا اور اکیس سے ہمارا کارڈینیشن بنا دونوں کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنا اور اس مشترکہ پلیٹ فارم پہ کامن ایجنڈا بنا جو فور پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس فور پوائنٹ ایجنڈے کو لے کر کیڈی اور ایپیکس نے نہ صرف آپ کے پولٹیکل ایجنڈے کو، نہ صرف آپ کے جوگرافیکل ایجنڈے کو، لڈاکھ کے عوام کے سارے اسپائریشنز کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کی اور ان سبوں میں سے جو کمینل ہامونی تھی، جو بیسک ہماری نیٹس تھی، اس کو سٹرنفن کرنے کی۔ اور اس کے لئے پوری ٹیم کیڈی اے اور ایپیکس باڈی کے مبارک بات کے مستحق ہیں، اس میں ہمارے ایپیکس باڈی کے چیئرمن ٹھپستن صاحب اگرچہ وہ آج یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا گونپا کا ایشو نکلا اور جس خوبصورتی سے کیڈی اے اور ال بی اے نے اس گونپا کے ایشو کو ریزول کر کے دوازار بائیس میں ایک ڈیسیجن لے لی۔ اور بہت ساروں کو یقین ہی نہیں تھا کہ وہ ڈیسیجنز کبھی عملی شکل میں، پریکٹیکل میں وہ ایمپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اور اس میں بہت زیادہ رکھنے ڈالنے کی انہوں نے کوششیں کی۔ اور طرح سے کوشش کی کسی طریقے سے پھر کمنیل ہارمونی کو ڈسٹرپ کیا جائے اور ایک کو دوسرے کے خلاف کھڑا کی جائے۔ لیکن جس سنجیدگی سے، جس سنسیرٹی سے ہماری لیڈرشپ نے چاہے وہ ایپیکس باڈی کے ہوں یا کیڈین ہے۔ اور جتنے بھی ممبرز ہیں اور بالخصوص میں مبارک بات دیتا ہوں آج لداخ کی عوام کو۔ چاہے وہ بودھسٹ ہوں یا مسلم جس پیشنز کے ساتھ جس محبت سے چاہت سے انہوں نے اس بائنڈنگ کو مضبوط بنائے رکھنے میں اپنی تعاون دی اپنا یوگدان دیا۔ اور آج اسی کا ریزلٹ آپ کو آج کے اس تاریخی دن پر دیکھنے کو ملا اور کنپا کا نئی بنیاد جو فاؤنڈیشن سٹون ہے بومی پوجن ہے وہ آج یہاں پہ ہمارے درجے صاحب کی قیادت میں جن کے ساتھ ہم پچھلے چار سالوں سے ہمیشہ کام کرتے رہے ہیں۔ آج دونوں کمیونٹیز اور مسلم کی جتنے بھی سیکشنز ہیں وہ سارے سیکشنز کے ریپیزنٹیٹیوز یہاں پہ موجود ہیں اور جو درجے صاحب نے کہا واقعی کسی بھی کمیونٹی کا جب کوئی ریلیجیس کوئی کنسٹرکشنز ہوتی ہے تو اس میں مینلی اسی کمیونٹی کے ہی لوگ ہوتے ہیں یہ پہلی بار ہے کیونکہ سارے لوگ لداخی و تاولے تھے کہ اس باؤنڈنگ کو اور زیادہ کس طریقے سے مضبوط کریں اور ہماری لیڈرشپ نے اس وقت کمیٹمنٹ دیا تھا جس دن اس کا فاؤنڈیشن سٹون رکھا جائے گا پوری کرگل کے سارے ریلیجیس انسٹیوشن ساری سوشل پولٹیکل کمیونٹیز وہاں پہ حاضر ہوں گے اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ اس بومی پوجن میں اور اس فاؤنڈیشن میں ہوں گے اور آج ہم نے یہ کر کے دکھا دیا ہے یہ دوہزار تئیس اور چوبیس یقین اللہ داکھ کیا لیکن تاریخی سال رہی ہے اس میں ہمیں خوش قسمتی سے جو کولیشنز ہم نے یہاں پہ بنا لی اس کے ذریعے کانسل ہماری جو بنی ڈاکٹر جعفر اخن صاحب کی قیادت میں انہوں نے پوری کوشش کی اور فارمر جو ہمارے کانسل تھے فیروز صاحب سیسی صاحب اور ان کی ٹیم نے بھی کوشش کی لیکن یوٹی ایڈمنسٹریشن جو کچھ بھی کر سکتی تھے انہوں نے کر لی اپنی یعنی کوئی لیمٹس نہیں رکھا اس چیز کو نہ ہونے میں اور بدقسمتی آج جب ساری چیزیں ہونے پہ آیا اور فائنل ہوا ہے آج بھی انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں کی لیکن جہاں پہ آپ کا ویل ہو جہاں لوگ ٹھان لے کہ ہم کر لیں گے تو اس پبلک کے ویل کے سامنے عوامی طاقت کے سامنے کتنی بڑی طاقت ہو ہر ایک کو جھکنا پڑتا ہے اور ایک دن ہمیں یقین ہے پوری لداخیوں کو یقین ہے ایک دن گورمنٹ آف انڈیا کو لداخی عوام کے فور پائنٹ ایجنڈے کے سامنے جھکنا پڑے گا اور ان کے چار پائنٹ ایجنڈے کو ماننا پڑے گا میری آخری گزارش لداخی عوام سے ہے یہ جو بائنڈنگ ہے یہ جو محبت اور بائیچارے کا جو ایک سنگ بنیاد رکھی گئی ہے اس سنگ بنیاد کو جتنا آپ سے ہو سکے مضبوط سے مضبوط تر کرنے میں اپنا اپنا یوگ دان دے دیں اسی میں ہمارا بوشی چھپا ہوا ہے ہم اگر تھوڑے سے بھی اختلاف کر لیں گے ڈیفرنس کر لیں گے تو آپ یقین جانے ہیں کہ کوئی بھی بچے گا نہیں نہ آپ کی زمین بچے گی نہ آپ کا فیوچر بچے گا نہ آپ کی یہ درتی بچے گی نہ آپ کی یہ ایکولوجیکل جو ہماری سسٹم ہے نہ آپ کی ہسٹری بچے گا نہ آپ کا جوگرافیا بچے گا اس لئے ہم سب ان کو کوشش کرنی ہے اس اتحاد اور اتفاق کو بنائے رکھیں اور ہم بہت جلدی انتظار کریں گے جس طرح سے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس ہولینس خود یہاں پہ تشریف لائے اور اس خوبصورت سے بلڈنگ کی سنگ بنیاد انہی کے ہاتھوں میں رکھیں تو یہ لداخ کے عوام کے لئے ایک بہت بڑی مبارک دن ہوگے اگرچہ آج کا دن بھی بہت کم نہیں ہے یقینا یہ سنہرے حرفوں سے تاریخ میں لکھا جائے گا آج کے بعد پھر ہم ایک بار سبھی وچن لے لیں اب ہمارے پاس نہ صرف کانسل ہے اب ہمارے پاس ایم پی بھی ہیں اور آپ کے ہی چنے ہوئے ایم پی ہیں اور وہ ایم پی ہے جو وچن بدھ ہے فور پائنٹ ایجنڈے کو حاصل کرنے کے لئے آخری حد تک چلا جائے گا تو اگر ہم سبھی مل کے کانسل کو ساتھ لے کے ایم پی کو ساتھ لے کے لہن کرگل کے بودھسٹ اور مسلمز ہاتھوں میں ہاتھ رہ لے آگے بڑھیں گے تو ہم اپنے تارگیٹ کو اپنے گول کو ایچو کر سکتے ہیں میں پھر ایک بار درجے صاحب اور ان کے پوری ٹیم کو چاہے اس میں گن ساہبانوں کے پوری ٹیمز کو اور نئے ہمارے جو کرگل ال بی اے کے پریزیڈن مرب صاحب آپ کے لئے بھی بہت مبارک دن ہے کہ اب آئے اور آپ کے ہاتھوں ہی ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ اس کی سنگمیل پڑی اگرچہ ہمارے یہاں پہ بھی بہت ساری ڈیفرنسز تھی لیکن ساری ڈیفرنسز کو پار کرتے ہوئے آج ہم اس منزل پہ پہنچے ہیں پھر ایک بار پوری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہی پیغام ہم لے کے چلیں گے ساتھ رہیں گے ساتھ جییں گے ساتھ مریں گے ساتھ رہے ہیں